مہنگائے کنٹرول کرنے والی مشیندری عوام کو ریلیف دلوانے میں ناکام ہے سرکاری ریٹ لسٹوں پر عمل درامت نہ ہونا معمول بن گیا ہے ہر دکاندار اور ہر علاقے کا نرخ الگ ہے شہری کہتے ہیں کوئی چیک انڈ بیلنس نہیں ہے قیمتیں کنٹرول ہی نہیں کی جا رہی سرکاری ریٹ لسٹ میں استحکام لیکن پرچون بازاروں میں دام گیر مستحکم سبزیوں کی سرکاری ریٹ لسٹ میں قیمتوں میں اضافہ نہ کیا گیا لیکن سبزیوں کی فروغ من مانے داموں پر جاری ہے پیاز درجاول 135 رپے کلو مکرر تاہم 180 رپے فی کلو تک فروغ ٹماتر درجاول 50 رپے کلو کی بجائے 130 رپے فی کلو تک جبکہ لیسن چائنہ 650 رپے کی بجائے 750 رپے فی کلو تک دستیاب ہے ادرک بھی 595 رپے کی بجائے مارکٹ میں 700 رپے فی کلو تک بیچا جا رہا ہے موسمی سبزیوں میں ٹینڈے دیسی 230 رپے کی بجائے 380 رپے آلو 75 رپے کی جگہ 120 رپے فی کلو تک دستیاب بھنڈی سرکاری ریٹلیس میں 200 رپے مہنگی فروغ کی جا رہی ہے بھنڈی کی قیمت 250 رپے کلو مکرر تاہم فروغ 450 رپے فی کلو تک ہو رہی ہے عربی بھی 220 رپے کی بجائے 350 رپے فی کلو تک بک رہی ہے پھل بھی سرکاری نرکھوں کے برقس مہنگے داموں فروغ سیب کالاکولو 280 رپے کی بجائے 350 رپے فی کلو تک خربوزہ 80 رپے کی بجائے 150 رپے اور سٹروبری 85 رپے کی بجائے 150 رپے فی کلو جبکہ 140 رپے والا کیلہ 200 رپے فی درجن تک بیچا جا رہا ہے شہریوں کا کہنے کے ہر دکاندار کا ریٹ الگ اور اپنا ہے سبزیاں ہو یا گوشت کچھ بھی تیہ کردہ نرکھوں پر دستیاب نہیں دیکھو جی اس کی لیشت گیا ہے پہ لیشتیں لگاتے کوئی نہیں ہے کوئی کہتا ہے یہ کھٹچا پڑ گیا ہے کوئی کہتا ہے یہ کھٹچا پڑ گیا ہے ہر ایک کا ریٹ اپنا اپنا ہے اس کا سبزی لینے چلے ہو گوشت لینے چلے ہو ہر ایک کا ریٹ الاز الازہ پاس پاس بیٹھے ہیں مگر ایک ریٹ کسی کا نہیں ہے بس ایتھے مہنگائی کافی زیادہ ہے گئے ہر دکان دادا اپنا اپنا ریٹ ہے لگا دال آ رہا ہے نے تقریب آدمی باستہ بڑی مشکل ہو گئی ہے مگائی نے تو آج کے اس دور میں غریب بندے کی کمر توڑ دی ہے اور ایک بندہ پانچ سو روپے کمارا اور ہزار روپے اس کا خرچہ ہے تو وہ کیسے پورا کرے گا کیمرمند زشان زاہد کے ساتھ عبدالقادر لاہور نیوز